can a muslim take prasad from the temples السلام علیکم دوستوں تینی اسلام تاک چینل میں سب کو خوشاندید کہتے ہیں دوستو عام طور پر ہندو لوگ ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال جواب کرتے ہیں لیکن اس بار ایک مسلم لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک کو چیلنج کیا کہ میرے ان دوست سوالوں کا جواب دو اگر مطمئن نہیں ہوئی تو اسلام چوڑ کر چلی جاؤں گی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ایک مسلمان لڑکی یا لڑکا غیر مسلم کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ نماز کے وقت اس غیر مسلم کے گھر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان مندر سے پرساد لے سکتا ہے یا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیا کہ ہاں آپ غیر مسلم کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ جگہ صاف ستری ہو اور سامنے کوئی بت وغیرہ نہ ہو اور نہ ہی اس گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو اسلامی شریعہ کے خلاف ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں کے لئے مسجد ہے آپ لوگ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہو اگر جگہ صاف ہوتوں اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف جو کہ پرساد کے بارے میں ہیں تو پرساد وہ خوراک ہے جو ہندو لوگ بگوان کو خوراک کے طور پر دیتے ہیں یعنی ہندو لوگ یہ خوراک بگوان کو دیتے ہیں تاکہ وہ کائے یعنی ہندو لوگ بگوان کو ایک انسان تصور کرتے ہیں جس طرح ہم انسان کانا کاتے ہیں ہندو لوگ سمجھتے ہیں کہ بگوان کو بھی کانا دینا چاہیے اسے بھی بھوک لگتی ہے اسے بھی پیاس لگتی ہے تو اسے بھی کانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خون ہنزیر کا گوشت اور وہ خوراک جو اللہ کے لئے کانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ حرام ہے اسی طرح پرساد بھی حرام ہوا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اور مزید ڈیٹیل چاہیے تو میری کافی ویڈیوز ہیں اس میں وہ صرف پرساد کے بارے میں ہیں تو آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں